بادشاہ ہزیان بک رہا ہے عمران خان نے مرنا ہوتا تو چار نومبر کو مر جاتا بادشاہ جانتا ہے اس کی فیرونیت کو خدائی کا شائبہ بھی ہوتا تو وہ اٹھارہ مارچ کو مر جاتا اور کچھ نہ سہی وہ تب مر جاتا جب اس نے اس کے ہیلیکاپٹر میں غلط تیل بھروایا تب مر جاتا جب اپنے پیادوں کے ذریعے اسے وہ بلٹ پروف دی کہ جس کی وائرنگ میں گڑ بڑ کر دی تھی بادشاہ کو بھی یاد ہے ہر وہ موقع جب اس کے بچھائے ہر جال سے وہ اس اعتماد سے نکلا کہ بادشاہ کی اپنی رگوں میں سنسنی دوڑ گئی بادشاہ جانتا ہے کہ عمران خان اب مر کر بھی نہیں مرے گا وہ جہاں کھڑا ہے وہاں موت اسے جاویدان کر دے گی مگر بادشاہ یہ حقیقت جھٹلا رہا ہے کیونکہ خوف اسے اپنی موت کا ہے داؤ پہ جو لگی ہے وہ اس کی ریت پر کھڑی خدائی ہے کہ جس کی بنیادوں میں وہ چونٹیاں گھر کر گئی ہیں جنہیں وہ پوروں میں مسل کر نکل جایا کرتا تھا اب وہ چاہتا ہے کہ ان بنیادوں میں پانی چھوڑ دے وہ سوچتا ہے ایسا کرنے سے چونٹیاں وہ کھلا جائیں گی ڈر جائیں گی مر جائیں گی بادشاہ عمران خان کے بغض میں یہ بھول بیٹھا ہے کہ چونٹیوں کو پر بھی لگ جاتے ہیں اور کیسے نمرود کی خدائی ایک اڑتے کیڑے کی بدولت دیواروں سے ٹکرے مارتے مارتے ختم ہو گئی تھی ہم جو ان کی نظر میں ہشرات ہیں کیڑے مکوڑے ہیں چونٹیاں ہیں یہ ہماری زندگی موت کے فیصلے کرتے ہیں ہمارے سامنے دانا پکڑ کر ہمیں اس کے گرد گماتے ہیں دوڑاتے ہیں جی چاہے تو کچل دیتے ہیں جی چاہے تو مسل دیتے ہیں ہمارے گرد نمک کے دائرے کھینچ کر ہماری حدیں مقرر کرتے ہیں ہمیں اپنی اوقات میں رکھتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ جب حبس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو آسمان برس پڑتا ہے اور جب آسمان برستا ہے تو چونٹیوں کو بھی پر لگ جاتے ہیں بادشاہ اب بھی عمران خان کو اپنا مقابل سمجھ رہا ہے بادشاہ سوچتا ہے اس کو ختم کر دیا تو شاید وہ بچ جائے بادشاہ نہیں جانتا کہ اس کے پھیلائے گٹھن میں جو دیمک پل رہا ہے وہ اسی کے وجود کو چاٹ رہا ہے بادشاہ کو اپنے پیروں کے گرد گھیرہ ڈالتی چونٹیاں کم تر لگتی ہیں وہ سوچتا ہے انہیں تو ایک دن میں نے کچل دینا ہے وہ نہیں جانتا کہ اس کی انچی ناک کے نیچے اس کا دیمک لگا وجود گرنے کو ہے بس ایک عمران خان مر جائے تو وہ سب سنبھال لے گا بادشاہ کا تکبر اسے بھلا بیٹھا ہے کہ وہ انسان ہے اور انسانوں کو خدائی کا دعویٰ راس نہیں آتا جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کو ختم کر کے اپنی زندگی بچا لیں گے یا ہم عمران خان کو ختم کر دیں گے تو قوم آرام سے بیٹھ جائے گی لیکن اس بار شاید ایسا نہ ہو اور تاریخ بدل دی جائے اس لیے ہر ایک کو اپنے دائرے میں سوچنا چاہیے کہ کیا غلط ہو رہا ہے